فلسطین ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے نہ اگل سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں انشاءاللہ امریکہ کی اس تاغو کی قوت کو شکست ہوگی اور ضرور ہوگی اسرائیل کو تو حماس نے شکست دے دی ہے اب وہ صرف سیویلین کے اوپر بمباری کر رہے ہیں وہی امریکہ کا طریقہ جب جنگ ہارنے لگو تو آبادی کے اوپر بم گرہ دو وہی اسرائیل ہے جب جنگ ہار گئے ہیں تو آبادیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسرائیل ایک پچھا بھی نہیں مار سکتا اگر مسلم حکمران خیرت کا مظاہرہ کریں مسلم حکمران حمیت کا مظاہرہ کریں مسلم مفاج چٹر کھڑے ہو اسرائیل کے لیے تو اختام کے بجائے ایک دھمکی بھی کافی ہوگی میں تو سلام پیش کرتا ہوں فلسطینیوں کو کہ عظیمت کا کوہ گراہ ہیں اس سب کچھ کے بعد چھ مہینے سے پموں کا نشانہ بننے کے باوجود آج کی تاریخ تک کوئی ایک بچہ کوئی ایک جوان کوئی ایک خاتون نہیں ہے جو آئے اور کہے کہ ہم سرینڈر کرتے ہیں سب ٹکر کھڑے ہوئے ہیں سب میدان میں موجود ہیں بھوپ میں انہیں مبدل کیا گیا سب میں انہیں مبدل آ گیا گیا خون ان کا پایا گیا پھر بھی ٹٹے ہوئے ہیں میں آرمی چیف سے کہتا ہوں آرم اسلام کے ان بچوں سے سبق حاصل کرو افواج سے کہتا ہوں کہ ان بچوں سے سبق حاصل کرو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہاری فوجوں کو کیا ہو گیا ہے تمہاری طاقت کو کیا ہو گیا ہے تم کیوں نہیں ٹٹ کر کھڑے ہوتے ہو حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم فلسطینی ماں و بہنوں اور بچوں کے لیے ان کے علاج کی سہولت تو یہاں پر فرام کرو یہ لیانے کراچی انشاءاللہ ساروں مریضوں کا فری آف کاؤس علاج کریں گے میرے رات حکم رانو تم سے پیسے نہیں لیں گے خود علاج کریں گے اپنے بچوں کا انشاءاللہ تم صرف راستہ کھولو تم صرف فلائٹس چلاو تم صرف ایجپ سے باگ کرو تم صرف اتنی تو ہمت کرلو کہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرسکو ہم انشاءاللہ اس کو سمالیں گے جماعت اسلامی اہلیان کراچی کے ساتھ مل کر یہ کام کرے گے انشاءاللہ یہ گریٹر اسرائیل کیا ہے کہتے ہیں مدینہ منفرہ بھی اس میں شامل ہیں اس کیے کوئی عرب ہو یا جم حکمرانو سن لو غیرت بیچ کر اگر تم نے یہ کام کیا دنیا تمہارے لیے یہ امت تنگ کر دے گی انشاءاللہ تعالی آج کی اس شبیداری کو ہم اپنے فلسینی بھائیوں کے بینوں کے اور پچھوں کے نام کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیت کو قبول کر لے